بلکل دیکھیں جس طریقے سے پرشاہ سن لگاتار دعوے کر رہا تھا کہ ہم نو میں نورمالسی کی اور بڑھ رہے ہیں نو میں جو سامان میں حالات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ایک پرتبطسہ لوگوں کی بڑھ رہی ہے لوگوں کا وشواز جو ہے پرشاہ سن کی اور بڑھے اس کے لیے پرشاہ سن لگاتار کام کر رہا تھا لوگوں سے پنچائت کر رہا تھا لوگوں سے بات کر رہا تھا جو موجود لوگ ہیں اور سبھی دھرم گروموں سے بھی لگاتار پرشاستان اس معاملے میں بات کر رہا تھا ابھی کیونکہ ترنگا یاسرا اور ہرگر ترنگا ابھیان جو کنسرکار اور راسترکار دھولوں کے دورہ کلائے جارہا ہے اس کو لے کر بھی پرشاستان ایک اچھا محول نو میں بنانا چاہتا ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو بھائیچارہ خراب ہوا تھا اس میں بھی صدار کی ایک امید جو ہے وہ پرشاستان سے بلکل بڑی امید ہے اسے کیونکہ پرشاستان لگاتار ایڈمنسٹریشن لگاتار یہ کوشش کر رہا تھا کہ نو میں کسی طرح سے حالات سامانیہ ہو سامانیہ جس طرح سے عام دنوں میں لوگ وہاں رہتے ہیں اس طرح کے حالات پیدا ہو اور وہی کوشش کی امید اب چودہ اور پندر آگست کو ہے بلکل دیکھیں چودہ اور پندر آگست سے پہلے تمام یاترہیں جو ہیں چرنگا یاترہ ہیں ان کا خود شبارم جو ہے وہ اپائیوکت ڈی سی جو ہیں وہاں پہ دیرین کڑگڑا جی نے کیا تھا اس کے علاوہ جو تمام تیاریاں ہیں ہرگر تیرنگا کی تیاری ہو یا اسکولوں میں جس طریقے سے وہاں پر تیاریاں ہوتی ہیں پندر آگست پتندہ دیوست کو لے کے اس کو لے کے بھی پرشاستان لگاتار جھوڑ دے رہا ہے اور جتنے بھی موجز لوگ ہیں انہوں سبی سے آگرے کیا جا رہا ہے کہ ہرگر تیرنگا بیان کو سفل کیسے بنایا جا اس کے لئے آپسی بھائیچارہ جو ہے وہ بہت آوشک ہے یہ جو چودہ گھنٹے کے ڈیل ہے اس میں کہیں نہ کہیں پھر سے ایک بار جو پورا پورا دن ہے کیول نائٹ کرپیو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ راتر میں ہی کیول کرپیو رہے گا پورا دن ایک سامانے دن چل رہا کہ حساب سے چلے گا جیسے پہلے سارے باجار کھلتے تھے ساری دکانیں کھلتے تھے سارے پروتستان کھلتے تھے اسی حساب سے رشاہ صنی نے یہ دو دن کہہ سکتے ہیں ٹرائل کے طور پر بھی رکھے ہیں اور اسی میں ہی کہیں نہ کہیں ستندہ دیوت کی تیاریاں بھی جڑی ہوں بالکل تو اسی سے کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے لگاتار پندرہ اگست کو لے کر چودہ اگست کو تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے وہ کامیاب ہوگی اور اس لیے وہ پوری امید بھی لوگ اس سے کر رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تمام جانکاری ہم تک پہنچوانے کے لیے آدرتی ہے